بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس اچھا جی بچو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے جو بورڈ کے پیپر میں تھیرمز آتے ہیں ان کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے چونکہ بچو آپ کو پہلی چیز تو یہ کلیر ہونی چاہیے کہ آپ کا جو بورڈ میں پیپر آتا ہے اس میں جو تھیرم ہوتے ہیں وہ ایک تھیرم کہ آپ کے پورے جو ہے وہ ایٹ نمبر آز ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کون کونسی چیزیں لکھ دیتے ہیں تو سیون نمبر آپ کی کیسے آ سکتے ہیں سکس کیسے آ سکتے ہیں فائف کیسے آ سکتے ہیں فور کیسے آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ وہ بھی آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ جو میتھرز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں خود سے نہیں بتا رہا حالانکہ ہم خود بھی جو بتاتے ہیں وہ بھی یہی ہوتا ہے پراپر فیڈرل بورڈ نے ایک میتھرز جو ہے وہ بتا دیا ہے تو یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو میتھرز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فیڈرل بورڈ نے خود بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جو ہم بتاتے ہیں وہ بھی یہی ہوتا ہے اب میں یہ اس لیے کلیر کر رہا ہوں کہ آپ کو پراپر کلیر ہو جائے کہ یہ فیڈرل بورڈ نے خود پروائیڈ کی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ نہیں کہ یہ کلیر ہو جائے آپ کے mind میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو with examples بھی گائیڈ کروں گا تو سٹورنٹس آپ کے سامنے یہ ایک چیز شو ہو رہی ہے اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے ایک سکس پہ جا کے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک تھیورم لکھا ہوا ہے Proof that if two cards of a circle are congruent then they will be equidistant from the center یہ ایکشلی 10th class کا ایک تھیورم ہے تو وہاں سے لے گئے اب آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے یہ 9th class کے سٹورنٹس بھی اس کو understand کر سکتے ہیں یہ ان کے لئے بھی method تو وہی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس نے total 8 marks ہے 8 میں سے جو آپ کا starting point ہے آپ دیکھیں کہ آپ اگر اس کی correct figures بناتے ہیں ان کے وہ diagram بنا دیتے ہیں اچھا given لکھ دیتے ہیں to prove and construction یہ چار چیزیں جو سٹورنٹ لکھ دیتا ہے اس کے چار number clear ہو جاتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے clear کرتا ہوں آپ یہ theorem دیکھیں سہا ساتھ یہ ہے جی وہ theorem جس کے میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک diagram بنی ہوئی ہے جو سٹورنٹ اس diagram کو بنا لیتا ہے number one number two یہ دیکھیں آپ یہاں پر لکھا ہے given اور یہ given بھی لکھتا ہے number three to prove to prove بھی لکھتا ہے and construction یہ total چار چیزیں ہو جاتی ہیں جو سٹورنٹ یہ چار چیزیں لکھ لیتا ہے اس کے چار number confirm ہو جاتے ہیں اور بالکل اگر اس نے accurate لکھا ہے تو اس کے چار number confirm ہیں ٹھیک ہو گیا اب آٹھ میں سے چار number تو آپ کے ہو گئے پکے اب چار number اور آپ نے کیسے لینا ہے ٹھیک ہے اب ذرا دوبارہ سے آئیں اس چیز پہ اب فیڈل بورڈ نے کہا ہے جو سٹورنٹ دیکھیں ساتھ انہوں نے next لکھا ہے کہ proof with correct statements and reason دونوں چیزیں statements and reason statements and reason کیا ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں یہ وہی theorem ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ statement آپ دیکھیں اور اس کے بالکل سامنے دیکھیں reasons اب یہ statement جتنی بھی یہ نیچے لکھی ہوئی ہیں ساری یہ جو جو سٹورنٹس بالکل accurate لکھتا ہے اور اس کی ساست reason بھی بتاتا ہے ٹھیک ہے تو like یہ complete theorem ہے آپ بکس students آپ دیکھ بھی سکتے ہیں خود بھی یہ میں نے آپ کے بکسے ہی لیا ہے تو یہ ساری statements ہیں اور یہ سامنے اس کے reasons ہیں جو complete ان کو کوئی mistake نہیں کرتا پراپر ان کو لکھتا ہے اور valid جو اس کے سارے points ہیں تو اس کے 8 number complete ہو جاتے ہیں کیونکہ 4 number اس کے statement reason کی مل جاتے ہیں اور 4 number اوپر diagrams ویرا کیسے مل جاتے ہیں اور یہ given to prove construction کی تو یہ آپ کا ایک method ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے term کرنا ہے لیکن اب میں بتاتا ہوں یہ تو 8 number کا ہو گیا آپ تھوڑا سا کم number کیسے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ چار چیزیں یہ لکھتے ہیں correct figure to given to prove and construction تو آپ کے چار number confirm ہو جاتے ہیں آپ suppose کریں ان چار چیزوں میں سے میں ظاہر سے آپ کو بتاتا ہوں یہ جو چار چیزیں ٹھیک ہے اب ان چار چیزوں میں سے جو student کوئی تین لکھ دیتا ہے تو تین لکھتا ہے proper accurate لکھتا ہے تو اس کے تین number یہاں سے آ جائیں گے اس اوپر والے criteria سے ٹھیک ہے اور اگر یہاں سے وہ کوئی دو چیزیں لکھتا ہے تو اس کے دو number ہوں گے اگر کوئی ایک لکھتا ہے تو ایک number ہوگا اسی طرح اگر دو لکھتا ہے دو number یعنی کہ آپ یہاں سے idea لگا لیں کہ جو اوپر والا position ہے ادھے سے آپ کتنی چیزیں لکھ رہے ہیں وہ depend کرتا ہے جتنی آپ چیزیں لکھتے ہیں اتنے آپ کے marks ہیں اب بقایا جو باقی نیچے رہ جاتا ہے statement اور reason اس کا کیا ہوگا یہ آپ کیسے کتنی کتنی لکھیں تو آپ کے marks کیسے کیسے آئیں گے تو دیکھیں اگر آپ correct statements یعنی کہ جو statement والا part ہے سارا وہ آپ کا سارا بالکل ٹھیک ہے and partially correct reasons مطلب یہ ہے کہ جو statements ہیں یہ ساری آپ کی ٹھیک ہیں بالکل accurate ہیں اور جو reasons ہیں ان میں آپ تھوڑی سی گر بڑ کر جاتے ہیں تو آپ کا کیا ہوگا یہاں سے وہ ایک number cancel کر لیں گے تو اس طرح پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اگر اوپر سے آپ کے چار number پورے ہیں اور نیچے سے تو پھر آپ کے تین number بننا ہے تو اس طرح آپ کے سات number بن جاتے ہیں ٹوٹل آٹھ میں سے ٹھیک ہے اسی طرح میں باقی بھی discuss کرتا ہوں کیونکہ اوپر والا section تو آپ کو clear ہوگا نیچے والے discuss کر رہے ہیں اب اگر آپ کیا کرتے ہیں جی partially correct statements with partially correct reasons یعنی کہ کچھ حصہ آپ کا statements میں سے ٹھیک ہے اور کچھ غلط ہے اور اسی طرح reasons میں سے بھی آدھا آپ کا ٹھیک ہے اور آدھا آپ کا غلط ہے تو پھر آپ کو اس نیچے والے section کے یعنی کہ statement reasons والے کے دو number ملیں گے ٹھیک ہو گیا اور اگر partially correct ہے تو اسی طرح یعنی کہ آپ اگر تھوڑا سا یعنی کہ کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں القابل کا تو وہ ایک number ملے گا اور اگر بالکل ہی نہیں لکھتے تو وہ تو wrong consider کیا جائے گا یا غلط لکھ دیتے ہیں تو وہ تو wrong ہوگا اور آپ کو معاش نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا جی آپ کا ہے میں نے ایک complete theorem آپ کو guide کر اسی طرح اگر ہم second theorem کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو idea ہوگی main idea آپ کو ہوگیا کہ اگر جیسے یہ 7 پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے proving that measure of central angle of minor arc of circle is double that of an angle subtended by the corresponding measure اس میں اگین وہی باتیں ہیں کہ اگر آپ میں theorem بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر اس کی آپ جو ہے وہ چاروں چیزیں بالکل accurate لکھتے ہیں یہ اوپر والی جسے diagram given to prove or construction تو چار number آپ کے یہ confirm ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ نیچے statement اور reason بالکل accurate لکھتے ہیں تو چار number آپ کو یہاں سے بھی مل جائیں گے تو آٹھ number آپ کے بن جاتے ہیں باقی students آپ کو idea ہو گئے کہ آپ کے سات number کیسے اب آئیں گے اور اسی طرح 64 یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے جو ہے آپ کے number کم ہو رہے ہیں کن کن points کے لکھنے سے آپ کے marks آ رہے ہیں اور کیا چیز اگر آپ skip کریں گے تو آپ کے marks کیسے جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں تو students اسی طرح میرے پاس باقی بھی پڑا ہوا ہے ان کے federal board نے جو provide کی ہے وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے detail کہ آپ باقی جو paper میں questions ہوتے ہیں ان کو کیسے attempt کیا جائے کون سے steps لازمی ہوتے ہیں کون سے لازمی نہیں ہوتے تو آپ کے جو ہے وہ marks پورے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے comment sectionیں بتائیں تاکہ next انشاءاللہ پھر آپ اس کو بھی upload کریں اگر آپ کو وہ اچھے سے آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آتا تو آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ میں اس کو بھی upload کروں گا اپنا بہت سارا hair رکھیے گا اللہ حافظ Progressive Water وال چَّ کریں